موسیقی تم پریشان مت ہو میں ریپورٹ نہیں کروں گا میرا ان سے کوئی مطلب نہیں مگر تم سے ضرور ہے تو کہاں تھے ہم یاد ہے تمہیں اس دن یاد آیا تم دولن کے جوڑے میں تھی اور میں دولا کے اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے تھے ہے نا راستے میں تھے جب تم نے میری اور اپنی جان لینے کی کوشش کی خیر چھوڑو ان باتوں کو میں آرگنائزر کو بھیج دوں گا یہاں سیٹ اپ لگانے کے لئے شادی یہی ہوگی اور تم اپنی پیٹیوں کے سامنے سائن کروگی ہاں کہوگی ہے نا آجا میں تمہیں رسمیں بھی پوری کرنے دوں گا وعدہ کر دوں اس پار اس پار غلطی کی کنجائش نہیں ہے اگر تم نے کچھ کیا تو سب ختم کسی چلاکی کی کنجائش نہیں ہے ہاں آہا آہا ologically موسیقی آہ 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 بھول گیا میری لئے جوس ٹھیک نہیں شگر بڑھ جاتی ہے خیر چھوڑو چل کر لڑکیوں کو پتا دیتے ہیں تمہارے اور میرے بارے میں اس طرح نہیں تھوڑا مسکراؤ میری جان آ جاؤ بچوں مجھے ایک امرجنسی کال آئی ہے مجھے جانا ہوگا لیکن تمہاری ماں اور میں بہت جلدی ایک سرپرائز دیں گے تم لوگوں کو چلتا ہوں اللہ حافظ امی کیا ہوا ہے اس کے پاس اب بھی اور فوجوز موجود ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکی کیا یہ کیا کہہ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے کمال سے شادی کرنی پڑے گی مجھے نہیں ہرگز نہیں آپ ہرگز شادی نہیں کریں گے اس شک سے ایسا کرنا پڑے گا ورنہ وہ تم تینوں کو پولیس کی حوالے کر دے گا آپ ان سے شادی نہیں کریں گی جیل تو انہیں ہر صورت میں جان نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ایک نٹ ایک نٹ اگر وہ گرفتار ہوئے تو وہ ساری تذیریں پولیس کو دے دیں گے چھیک کہہ رہی ہو تم اللہ کرے یہ پولیس کے پاس نہ گیا ہو اللہ کرتے ہیں بہتر اللہ کرتے ہیں کہ اللہ یک اللہ بہتر اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے سادو اللہ ہم پولیس سٹیشن پہنچیں گے اور تم پولیس کو سب سچ بتاؤ گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں خود تمہیں سزا دوں گا ٹھیک ہے میں سب بتا دوں گا میں نے کم منا کیا ہے بتانے سے ہلو سنم کیا ہم باد میں بات کریں میں پولیس سٹیشن ہی جا رہا ہوں اسے کمیشنر سلیمان کے حوالے کر کے آتا ہوں تمہارے پاس نہیں کینان اسے پولیس کے پاس نہیں لے کر جاؤ تم کیوں کیا ہوا کینان تم صرف ایک دفعہ مجھ سے ملنا میں تمہیں سب کچھ ساف ساف سمجھا دوں گی اسے اس وقت پولیس کے پاس نہیں لے کر جانا ہے ہم نے ٹھیک ہے ملو مجھ سے آ رہی ہوں میں فوراں چلتی ہوں میں ہدھ ہے یار اب کیا ہو گیا ہے کیا ہوا بھائی ہم بلو سٹیشن کیوں نہیں جا رہے بھائی کچھ تو بتائیں مجھے کاموش رہو سمجھے گوڈ ایبننگ آؤ سنان کیسے ہو ماہر ٹھیک ہوں یار گھر خریدنے کی تیاری کر رہا ہوں اسی کیلئے چیزیں جمع کر رہا ہوں اچھالک یہ سب کیوں تم تو یہاں خوش تھے نا ہاں یہاں خوش تو ہوں لیکن یہ جگہ فیملی کیلئے ٹھیک نہیں کل جب شادی کروں گا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا میں نے کیا مس گیا ہے ماہر آخری بار جب تم سے ملا تو تم سنگل تھے میں بہت جلدہ ذرا کو پروپوز کرنے والا ہوں کیا کیا مطلب کیا تم اتنے سرپرائز کیوں ہوں سرپرائز ہوں کیونکہ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں مجھے تو اسے تب ہی پروپوز کر دینا چاہیے تھا جب پہلی بار ملا تھا اس سے ازرا کا کیا کہنے ہے اس بارے میں یار ڈیریکٹلی تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اس کا جواب پوزیٹیف ہوگا چلو پھر اللہ تمہیں خوش رکھے ہاں بس پروپوز کرنے کا وقت آگے ہے ہاں پروپوز کرنا تو لازمی لازمی بلکل ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے یار ہاں یار آگے دیکھو تم آگے تمہارے کہنے پر میں نے سو پولیس کے حوالے نہیں کیا اب تم بتاؤ کیا ہوا ہے کینان میں چاہتی ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو میں اپنے انکل کے خلاف کمپلین نہیں کروں گی سنم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا اس آدمی نے تمہاری فیکٹری کو جلایا کتنے لوگوں کا روزگار چھن گیا ہے جانتی ہوں میں لیکن میں کیا کر سکتی ہوں وہ انکل ہے میرے ہماری فیملی کا حصہ ہے اپنے ہاتھوں سے خود انہیں کیسے جیل پھیش دوں اس نے تو ایسا کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا تمہاری پیٹ پر وار کیا ہے اس نے اور تم انہیں معاف کر رہی ہو لیکن کیوں ہاں میں انہیں معاف کر رہی ہوں میں بھول جاؤں گی یہ حادثہ اور بہتر ہوگا کہ تم اسے جانے دوں نہیں میں تمہاری فیملی والی باتیں ضرور مان لے تھا ایسا ہوتا تو تم کل ہی کہہ دیتی مجھ سے کیا تمہیں ڈر ہے کسی کا کہیں اس شخص نے تمہیں کوئی دھمکی تو نہیں دی اگر اس نے ایسا کیا ہے تو بتاؤ کینام تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں میں ریکویسٹ کر رہی ہوں تمہارا بہت شکریہ لیکن ابھی میری بات مانو جانے دو اسے کیا تم شور ہو ہاں ایم شور شور ہوں نکلو بھار گاڑی سے فورن کیوں بھائی کیا ہوا میری بات گھوڑ سے سنو اگر دوبارہ مجھے نظر آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا سمجھ آیا تمہیں چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے جاؤ سنم جو تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے ہم سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں دوست ہیں ہم ایک دوسرے کے اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے میں ہلپ کروں گا جانتی ہوں لیکن نہیں کہنا بہت شکریہ تمہارا مجھے بھی گھر جانا ہے خدا حافظ یہ والی رنگ دکھائی ہے سرہ یہ والی یہ لیکھے سرہ یہ تھوڑا موڈل ہے ٹھیک ہے یہ والی اگر انکل نے کمپلین کرتی تو پولیس ہمیں کہیں سے بھی اریسٹ کر سکتی ہے جیل میں میری ایک دوست بنی تھی لیلا وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے پاسپورٹ ارینج کر رہی ہے تو کیا ہم اپنی شناخت چینج کریں گے آہاں مطلب یہ جگہ چھوڑنی ہوگی ہمیں بلکل ایک نئی جگہ جگہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے آہاں صحیح تو کہہ رہی ہیں آنٹی تم لوگوں سے اور کوئی راستہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے صحیح کہا تو مطلب مجھے بھی آپ سب کے ساتھ جانا پڑے گا نہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تم کیوں بھاگتی پھیروگی ہمارے ساتھ یعنی کہ تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے سنا ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے ساتھ چلوگی تم ہمارے پھر تو سنا بھی مشرم ہی کہلائے گی نا ہمارے جانے کے بعد کمال سنا کو سکونت سے نہیں رہنے دے گا وہ ہمیں واپس آنے کے لیے بلیک میل کرے گا دیکھو بیٹا کمال کو ہماری جانے سے پہلے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جس سے اسے شک ہو بس یہ ہمارا آخری امتحان ہوگا اس کے بعد ہماری زندگی میں صرف سکون ہوگا ٹھیک ہے نا بلکل سادیا کینال کیا تم جانتی ہو کیا ہوا سنم نے اپنے انکل کو بچا لیا جانتی ہوں تم جانتی ہو پھر بھی خاموش ہو یار سادیو تم تو کچھ کہو اس سے یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے کیوں روکا اس نے مجھے آخر اس سے یہی ٹھیک لگا ہوگا تم چھوڑو نا ان باتوں کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں تم کو چھپا رہی ہو مجھ سے نہیں سادیا میری طرف دیکھو کیا وہ آدمی تمہیں ڈر آ رہا ہے کیا اگر اس کے خلاف ریپورٹ کی تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں تم غلط سمجھ رہے مانے تم سے کہانے سی ویسے کوئی بات نہیں ہے تو مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا دیکھو سادیا میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں جانتی ہو تم یہ بات مجھے بتا دو جو سچ ہے میں خود کمال کو دیکھ لوں گا کہنا نا ایسے کوئی بات ہے ہی نہیں فیاملی میٹر ہے یہ ہمارا ہم نہیں چاہتے کہ انکل جیل جائے ورنہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی سمجھے تم تو تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوں نہیں میں نے ایسے تو نہیں کہا تمہیں اگر تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں ویسے بھی میں لیٹ ہو رہی ہوں جو سوچنا ہے سوچو امی کیا ہوا سنم یہاں کے بیٹھو کیا کیا ہانیا نے سارے ثبوت مٹھا دیے نہیں انکل کے پاس ساری تصویروں کا بیک اپ ہے یہ کیا مصیبت ہے بس بہت ہوگے آپ تم اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو میں رہ لوں گی مجبوری ہے کیسی مجبوری اب مجھے ایک ماں کی طرح سوچنا پڑے گا میں پولیس کو بتا دوں گی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی امی اگر ٹھیک وقت پر ازرا اس پر حملہ نہیں کرتی تو وہ ہم تینوں کو مار دیتا تو ٹھیک ہے پھر ازرا نے کیا ہے نا اس سب کچھ تو اس سے پولیس کو بتا دینا چاہیے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں اب ہاں آپ جانتی بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں اگر ازرا گرفتار ہوتی ہے تو ہم بھی ساتھ ہی گرفتار ہوں گے سنا میں سب سے اچھا لوئر ہائر کروں گی ساری دولت دے دوں گی اسے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گی تمہارے لی اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہیں بہت پیار سے پالا ہے میں نے سنا تمہیں ہرگز کچھ نہیں ہونے دوں گی میں کچھ بھی نہیں امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہم تینوں نے اسے مارا ہے اسے دفنایا ہے اس کی کاری پھیکی ہے ہم تینوں برابر کے مجرم ہیں اگر پولیس نے گرفتار کیا تو تینوں کو کرے گی موسیقی عزرا کیسے ہوں ٹھیک نہیں ہوں میرا بھی یہی حال ہے تب ہی جلدی آگئی آج میں بیسے بھی آپ کام کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تو اسی لئے آگئی اب کیا کریں گے ہم نہیں معلوم مجھے بہت جلدی ہاں سے دور چلے جائیں گے ہم شاید اپنوں کو بھی چھوڑنا ہوگا ہمیں اور ماہر سے کیا کہوں گی میں بہتر ہوگا اسے کچھ نہ پتا چلے اور میں بھی ہی کر رہی ہوں وہ لوگ ایک زبا اٹھیں گے اور ہم نہیں ہوں گے آخر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اتنے عرصے سے ہم ان سے سچ چھپاتے آئے ہیں اب کیسے بتائیں گے انہیں بہت دکھ ہوگا انہیں دکھ تو ہمیں بھی ہوگا نا ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا سنم کو نہیں چھوڑنا پڑے گا سنان کو مطلب اسے تو سب کچھ معلوم ہے ٹھیک ہاں اٹھ لیسٹ اپنے زندگی میں کوئی تو خوش رہے گا انشاءاللہ ہم میں خوشیاں ضرور دیکھیں گے گوڑیوننگ گوڑیوننگ کینان کیا کر رہے ہو یہ ملا تھا مجھے تو سوچا ایسے پینٹ کرلوں اچھا لگے گا کیا خیال ہے ہاں اچھا لگے گا کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا ہاں کوئی ایسا دن ہے جب مسئلہ نہ ہو یار سادیا کی وجہ سے نہیں سنم اور سادیا دونوں سے پریشان ہو اب کیا ہوا فیکٹری میں آگ لگانے والا مل گیا تھا پھر سنم نے رپورٹ سے انکار کر دیا اور کہا جانے دو اسے کیا مطلب اس نے ایسے کیسے جانے دیا اسے کیونکہ اس میں اس کے انکل شامل ہیں انہوں نے ہی فیکٹری میں آگ لگوائی تھی اس کے انکل لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا یار یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا لیکن جو لڑکی کل تک اس کے خلاف کمپلین کروانا چاہتی تھی آج اس نے منع کر دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے کہنے لگے انکل کو جیل نہیں بھیجے کہ خاندان کی بدنامی ہے حد ہے یار تمہیں لگتا ہے کہ کمال نے اسے مجبور کیا ہوگا شاید میں نے بہت کوشش کی اس سے پوچھنے کی لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس سے شک ہو پر مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں سادیا نے بھی کچھ نہیں بتایا کہاں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اس لیے بیچ میں کچھ نہ کہوں میں خود سانم سے بات کروں گا اس بارے میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا بات ہے آخر لیکن اگر انہوں نے منع کیا ہے تو کوئی تو وجہ سرور ہوگی ہو سکتا ہے یہ انہوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا ہو تم صرف وہی کرو جو انہوں نے کہا ہے بھول جاؤ اس بات کو بھول جاؤں ٹھیک ہے چلتا ہوں نہیں میں یہ نہیں بھول سکتا ہیلو ارہان مجھے اس آدمی کی پوری انفرمیشن چاہیے اس کے خاندان کے بارے میں اس کے بارے میں سب کچھ کمال کلار ہاں کلار اپنی ساری سورسز استعمال کرو مجھے جلدی انفرمیشن چاہیے ٹھیک ہے کچھ کا ہوگے نہیں کیا کہوں کیا کہوں میں سنم اس نے اپنے بھائی کو مار دیا اپنی بھتیجیوں کے باپ کو اور اب وہ تمہاری ماں سے شادی کر رہا ہے تمہیں نشانہ بنا کر تو کیا کہوں میں تم تو جانتے ہو کہ میں بلس کے پاس کیوں نہیں جا سکتی اس نے اگر ہماری فوٹوز انہیں دے دی ہماری تو زندگیاں برباد ہو جائیں گی فکر مت کرو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے تم کا سنم تھانک یو لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں کمال خود کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور جیل جانے کے در سے ہم امی کو روک بھی نہیں سکتے ہیں اس شخص سے شادی کرنے سے اس لئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے بہت دور کہا جاؤ گے تم لوگ جتنا دور ممکن ہو سکے گا امی کی جیل میں ایک فرینڈ تھی انہوں نے شپ کا انتظام کیا ہے اس ملک سے چلے جائیں گے آگے کا کچھ نہیں بتا ٹھیک ہے چلے جاؤ یہ ہی ٹھیک رہے گا تم سب کے لئے کیا مطلب جانے سے روکو گے نہیں تم مجھے میں کیوں روکوں گا تم ساتھ چلوں گا تمہارے سچ میں کیا ساتھ چلوں گے تم ضرور چلوں گا تمہارے ساتھ جہاں بھی جانا پڑے جاؤں گا موسیقی 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 سادیا سادیا کس نے افسر کیا ہے میری عزرہ گوہاں کیوں اداس ہے یہ آج مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا شاید تھنگ گئی ہے بس کینان تم ٹھیک ہو نا کیا مطلب ہے تمہارا وہ آج انکل کھول کے جو بحث ہوئی تھی ہماری نہیں میری ہی غلطی تھی سادیا مجھے تمہارے فیملی میٹر میں نہیں بولنا چاہیے تھا نہیں کینان ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم یہ میٹر خود ریزولف کرنا چاہتے تھے بس ٹھیک ہے میں آلڑی بھول چکا ہوں اسلام علیکم دوستو شامدی دوست کیسے ہو؟ ٹھیک ہو تم لوگ کیسے ہو؟ اسکیوز بی سنان 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 آج میں پومپ کرانے والا ہوں آزرا کو پروپوس کرنے والا ہوں کیا بھی؟ سب کے سامنے پروپوس کروں گے؟ یار تمہیں نے تو کہا تھا کہ پروپوس کرنا ضروری ہے؟ ہاں کہا تھا میں نے لیکن؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی کروں گا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا یادکار رہے گا میرے لئے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ شکریہ یلو ماہر کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تمہارا دیوانا ہوں آوارا تم تو ہو ہی عاشق آوارا دیوانے کچھ بھی کہو مگر میں تم سے پیار کرتا ہوں میں جانتی ہوں دیوانا دیوانا ماہر کیا کرے ہو؟ ماہر ازرا میری زندگی تمہیں ملنے سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے اور پھر میں تم سے ملا ہوں ہر چیز خوبصورت ہو گئی اور ساتھ ساتھ اہم بھی ہو گئی میں چاہتا ہوں یہ احساس ہمیشہ ساتھ رہے ماہر موسیقی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی ازرا موسیقی 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 کیا بات ہے تم تو چھا گئے ہو ماہر موسیقی 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 مہر نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی محب کر دو مجھے کیا کہا اس نے منا کر دیا ہے کیا محب کر دیا ہے مہر 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 موسیقی سنا، کیا ہوا نیند نہیں آ رہی کیا؟ مہم، جی نیند نہیں آ رہی ہے مجھے ٹھیک ہو نا تم مہم کیا آپ کی گود میں سر رکھ سکتی ہوں میں؟ ہاں کیوں نہیں جانتی ہے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے ساتھ جو میں نے کیا وہ یاد آ رہا تھا بہت غلط کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ بہت شرمندہ ہوں مہمی اس وقت بہت غصہ تھا مجھے زندگی کی ہر چیز کا کسروار آپ کو مانتی تھی میں مجھے معاف تو کر دیں گی نا معافی کی ضرورت نہیں ہے بیٹا آجو تمہیں کیسے پتا ہوتا کہ میں نے جرم کیا ہے یا نہیں؟ پھر بھی مجھے آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا اس کا مال پر نہیں کرنا چاہیے تھا میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ جب میری اولاد ہوگی اسے میں آپ جیسا بلکل بھی نہیں بناوں گی لیکن اصل میں تو آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں تو اس کا آدھا بھی اپنے اولاد کے لیے نہیں کر سکتی ایسا مت کہو تم بہت اچھی ماں بنوگی اس بات کا مجھے پورا یقین ہے فون نہیں اٹھا رہا ماہر ظاہر سی بات ہے جب تم نے ریجیک کر دیا تو کال ہی کیوں کر رہی ہو اسے اور کال کر کے تم نے پوچھنا بھی کیا ہے کہ ماہر تمہیں کتنی تکلیف ہوئی کینان تم مجھ پر غصہ کیوں کر رہی ہو ہاں بس کر دو یار مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی کینان تم چلے چاہو انہیں میں چھوڑ دوں گا گوڈ بائی گوڈ بائی چلو چلے دیر ہو گئی تم لوگ چلے جاؤ میں آج گینان کے ساتھ جاؤں گی اوکے پر ہم چلتے آجا ایسے کیا دیکھ رہے ہو میں چلی جاؤں کیا نہیں نہیں رک جاؤ منہ کب کیا میں نے ہمیشہ کے لیے رک جاؤ میری جاؤ اب کیسا فیل کر رہی ہو اچھا کون ہے لیلا ہاں بولو لیلا ٹھیک ہے میں تمہارا یہ احسان کا بھی نہیں بھولوں گی بہت شکریہ تمہارا اپنا خیال رکھنا کیا کہہ رہی تھی اس نے کہا کہ پرسو رات کو ہمارے قریبی پورٹ پر شپ آ کر رکھے گا جس کے ذریعے ہم گریز چلے جائیں گے اور اسی دوران ہمارے پاسپورٹ بھی ہمیں مل جائیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا نا الگ نہیں ہوں گے نا ہم کبھی بھی پھر نہیں بلکل بھی نہیں بیٹھا ہم مل کر تمہارے بچے کا خیال رکھیں گے بڑی خوشحال فیملی ہوگی ہماری انشاءاللہ موسیقی 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 مہر کے بارے میں سوچ رہی ہو میں نے دل توڑا اس کا سب کے سامنے اپسٹ کیا لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا میری زندگی میں جو بھی آتا ہے اس کا دل توڑ دیتی ہوں موسیقی ایسے اتنی بری انسان نہیں ہو تم ہاں لیکن میں بیٹھ لگ بن جاتی ہوں تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو دیکھو ہم سب نے بروا وقت دیکھا ہے اور یہ سب تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا میں بھی اب سمجھ گئی ہوں اور بلیم کرنا چھوڑتی ہے میں نے تم بھی خود کو بلیم کرنا چھوڑ دو نہیں کر سکتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے اکیلے ہونے کا بدلہ اس پوری دنیا سے لیتی رہتی ہوں تم نے مجھے معاف کر دیا نا اہا کر دیا دل سے معاف کیا ہے نا تم نے مجھے اہا سچے دل سے معاف کر دیا تمہیں تو میں بچپن سے جانتی ہوں کوئی اداس ہوتا تھا تو تم بستر کے نیچے جا کر روتی تھی تم کبھی کسی کو جان کر ہرٹ نہیں کر سکتی جانتی ہوں ادھر آؤ میرے پاس آجا ہاں بولو ساولیکم بھائی کمال کلار آدمی تو ٹھیک ہے بھائی اس کا کوئی بھی کرینل ریکارڈ نہیں وہ ساتھ سال پہلے تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا تھا ازمیر میں اس کا بھائی محمد کلار تقریباً چوبیس سال پہلے اسے مار دیا گیا تھا اس کی بیوی نے قتل کیا تھا ہاں جانتا ہوں کچھ اور بتاؤ اس کی بیوی نے قتل سے انکار کر کے کمال پر الزام لگایا تھا لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکی بس یہی خبر ہے جی بھائی اس گھر کے مینجر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی پر کمال کلار کا نام سن کر اس نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے ایڈرس بھیجو مجھے اس کا میں خود جا کر بات کروں گا ٹھیک ہے بھائی سنان کہاں جا رہے ہو تم میرا گھر ہے جو یہاں امی کے جانے کے بعد ملا تھا مجھے ایجنٹ کو سیل کرنے کا کہا تھا تو کچھ خریدار آئے ہیں دیکھنے کے لیے اور گھر میں کچھ میرا سامان پڑا ہے بس وہ ہی لینے جا رہا ہوں تو تمہارا موٹ کیوں ہو فی اسی گھر میں بڑا ہوا ہوں لیکن کئی سالوں سے گھر نہیں گیا اور اب یہ سب دروازہ کھولنا اندر جانا عجیب لکھ رہا ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں میں چلوں کیا تمہارے ساتھ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے چلتے ہیں پھر یہاں بہر ساتھ ہوں میں ماہر میں جانتی ہوں تم غصہ ہو مجھ پر تم مجھ پر چیخو غصہ کرو مگر اس طرح سے خاموش مت رہو کچھ تو کہو میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت مشکل ہے بلکل نہیں کل سب کے سامنے بڑے اتمنان سے میرا پروپوزل ریجٹ کیا تھا تم نے تمہارے لیے تو آسان ہے یہ سب اور لوگوں تک کر رہی سوچا تم نے لیکن مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں میں اس انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کوئی بات بری لگی ہے تمہیں کیسے لیے ریجٹ کیا تم نے مجھے پھر کیا وجہ ہے عزرا ہم کل تک تو اپنے گھر کی پلاننگز کر رہے تھے عزرا میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کیا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی عزرا نہیں پھر آخر ایسی کون سی وجہ ہے عزرا بتاؤ مجھے ماہر میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتی یہ شادی پلیس مجھے معاف کر دو مگر میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے مگر میں ویٹ کروں گا جب تمہیں لگے گا کہ صحیح وقت ہے ہم تب شادی کریں گے مت کرنا انتظار مت کرنا انتظار میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دوں گی ماہر کر دو مجھے ٹھیک ہے پھر رو مات اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں سمجھ گیا میں تمہیں محبت ہی نہیں مجھ سے جان گیا صحیح ہے صرف اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو ضروری تو نہیں یا کرتے ہیں کہ تمہیں بہت چیزی چیزی مجھے 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 جائے 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 مجھے 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 کیسی ہو سانا تم یہاں کیسے کچھ نہیں بورو رہی تھی تو گھومنے باہر نکل گئی کیسی ہے تمہاری ماں ٹھیک ہے بہدر بہت مطلب کہ اگر وہ مچھےرا نہیں ہوتا تو میں زندہ نہیں بچ باتا اور اس نے اتنا فاصلہ تیر کر بہتی بہادری کے ساتھ پورا کیا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ٹھیک ہے اچھا تو اب میں گھر چلتی ہوں ارجینٹ کام ہے کیا کوئی چلو میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے لیے واک کرنا اچھا ہے ٹھیک ہے پھر میں شام میں آتا ہوں ٹھیک ہے چօہ فرماتر کیا مجھے مجھے اسلام علیکم انکل ساجد آپ ہی ہے نا جی میں ہوں بولیے کیسے ہیں آپ میں کنان سویکان الحمدللہ یہاں کی دیکھ بال آپ ہی کر دیں جی اچھا ٹھیک تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کچھ سال پہلے یہی رہتا تھا کمال کالار اب تم آگے مجھ سے یہ بات پوچھنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے کچھ اور لوگ بھی آئی تھے ہاں ان لوگوں کو میں نہیں بیچا تھا ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں بھی وہی جواب دوں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں تمہیں بتانے کے لیے انکل آپ آپ بھلے آدمی لگتے ہیں مجھے میرے لیے کمال کالار کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے زندگی اور موت کا معاملہ ہے دیکھو وہ انسان ایک خطرناک آدمی ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور ہی رہو اس سے زیادہ بتانے کو کچھ بھی نہیں میرے پاس شکریہ آپ کا خدا حافظ موسیقی موسیقی